یہ پیر پنجا حضرت علی کی زیارت پہ ہم کھڑے ہوں ہیں مچ شہر پہ قریب یہ ہم کھڑے ہوئے نشان قدم مبارک حیدر قرار شیر خدا حضرت عمیل محمد حضرت علی کے قدم مبارک پر یہ اس کی ہسٹری یہاں پہ لکھی ہوئی ہے یہ مچ اور کوئٹہ کے درمیان مقام ہے یہاں سے کوئٹہ پچاس کلومیٹر ہے روڈ کے بالکل ساتھ یہ جگہ ہے تو باقی اللہ تعالی بہتر جانتا ہے لیکن روایت ہے کہ تین حجری میں حضرت علی یہاں پر جہاد کی خاطر آئے تو اپنے قدموں کے نشان چھوڑ گئے آپ کو ان کے قدموں کے نشان یہاں دکھاتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ جنہوں نے خدمت کی تھی ان کی قبر مبارک بھی ہے ادھر یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اندر یہ ان کے قدم مبارک کے نشان ہیں یہ سامنے اب قدم مبارک کے نشان دیکھ رہے ہیں دو قدم ملے ہوئے ہیں تو یہ روایت ہے کہ تین حجری میں حضرت علی کرم اللہ وجو یہاں پر آئے تھے تو ان کے قدموں کے نشان تبکہ یہاں ہیں ان نے اس سو چھپن کے بعد یہ بقاعدہ ایک جگہ بنا دی گئی تاکہ لوگ زیارت کریں ساتھ اس کے روڈ کے دوسری طرح مسجد بھی ہے تو ابھی ہم یہ ہم وہاں سے باہر آئے ہیں ہم واپس روڈ پہ جا رہے ہیں اوپر پانی رکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی نشان آتے ہیں اچھا روڈ کے دوسری طرح آپ دیکھ رہے ہیں وہ ٹرین بھی جا رہی ہے یہ مچ شہر سے آ رہی ہے اور آگے کولپور جا رہی ہے آگے سرنگ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ہم لوگ گاری میں یہاں کھڑے ہیں اور یہ روڈ آگے کوئٹا کی طرف جا رہا ہے کوئٹا یہاں سے تقریباً چورتالیس پینتالیس کلومیٹر ہے اور یہ مچ شہر سے یہاں آ رہا ہے روڈ یہ پیر پنجا شریف کی زیارت ہے اور سامنے وہ پیل میں لائن ہے بس ہم یہاں سے نکل رہے ہیں بس سے روانہ ہو رہے ہیں چھوٹی سی ویڈیو آپ کو یقین پسند آئی ہوگی تاریک ایکس پلوزم تیرا چینل ہے تاریک ایکس پلوزم تیرا چینل ہے اس کے بعد کوئٹا ہوئی